اسلام علیکم ویلکم ٹو ہورڈ کی ایڈمی دیئر ایسپینٹس پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے اناؤنس کی جانے والی جاب سی ٹی ڈی میں جو یعنی کہ کاؤنٹر ٹروریزم ڈپارٹمنٹ میں اناؤنس کی گئی کارپورل کی پوسٹ ہیں ان کے حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے آپ لوگوں کو اس پوسٹ کے بارے میں بتانا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہورڈ کی ایڈمی اس کا کورس آفر کرے گی جو کہ ہماری ویب سائٹ www.havardcademy.com اور اس میں فردر آپ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی ٹیب اس ایریا میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو فاسٹو لائن میں اس کی ٹیب مل جائے گی جس میں آپ انڈولمنٹ کر سکتے ہیں اور پریپیریشن کر سکتے ہیں مزید بھی اس حوالے سے آپ کی کوئی کیوری ہو کوششن ہو تو آپ ہمیں ویٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہورڈ کی ایڈمی نے انسپیکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو اینڈ آرکوٹیکس کنٹرول کی جو جابز اناؤنس ہوئی تھی ان کا بھی کورس سٹارٹ کر دیا ہوا ہے اس کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کو ویزٹ کر سکتے ہیں اور مزید بھی آپ کی کوئی کیوری ہو کوششن ہو تو اس پہ بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ایڈ کی طرف اور یہ پبلش ہوا تھا نیوز پیپر میں اچھا یہ نمبر اف پوسٹ بہت زیادہ ہیں اور ابھی جو جابز اناؤنس کی جا رہے ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے بھی اور باقی بھی اس میں اتنے ایسپیرنٹس کا جوش و خروش نہیں ہے تیاری کے حوالے سے تو جب تک آپ اچھے طریقے سے تیاری نہیں کریں گے ایک گرمی کا ایلیمنٹ ہے ایک 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 کنڈیشنز کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو ڈپریشن میں لوگ ہیں اور اپنی ایکٹیوٹیز کو صحیح طریقے سے نہیں سر انجام دے پا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کاریج کرنا ہے سو اس ایڈ کو ہم ڈیٹیل سے شیئر کرتے ہیں بہت زیادہ پوسٹ ہیں اور اچھے طریقے سے اس کورس کو ہم کور کریں گے اچھا جی سب سے پہلے تو اس ایڈ کو دیکھتے ہیں اس کی ریکوئرمنٹ کیا کیا ہیں 467 پوسٹ انکلیوڈنگ 23 پوسٹ ریزرپ فار منیورٹیز کوٹا منیورٹیز کی بھی بہت ساری اس میں گنجائش ہے بی پی ایس 11 کی ہیں یہ کارپورل کے اور on regular basis ہے زبردست اس کی جواب کا یہ ایک فیچر ہے کہ یہ regular basis پہ ہے یعنی کہ کوئی کانٹیکٹ وغیرہ پہ نہیں ہے اور اس کی سیلری جو ہے 54,500 counter terrorism allowance per month جو آپ کا allowance ہے 54,500 پر month which will not be admissible during training as well as under other conditions as notified by the government from time to time تو یہ آپ کا ایک extra allowance ہے 54,500 salary کے علاوہ تو training میں نہیں ہوگا training complete کرنے کے بعد یہ آپ کو ملے گا اس کی requirement اگلی آ جاتی ہے experience وغیرہ جو required ہے bachelor's degree اور equivalent qualification from university recognized by higher education commission اور physical standard جو ہے فار میل کے لیے 5.7 inch ہے جو کہ آپ کے سینٹی میٹر میں 170.18 سینٹی میٹر بنتا ہے چیسٹ جو ہے وہ 33 multiply یعنی کی 34.5 ہے یعنی کی normal ہے 33 اور پھولاؤ کے ساتھ سانس جب لیتے ہیں تو 34.5 ہونے چاہیے female کے لیے height 5 foot 2 inch ہونے چاہیے اور یہ height بنتی ہے 157.48 سینٹی میٹر visual standard جو ہے distant vision یعنی کی 6x6 ہونے چاہیے both eyes with اور without glasses اور near vision not less than j1 for both male and female candidates یعنی کی آپ انک لگائیں انک کے بغیر 6x6 آپ کی eyesight ہونی چاہیے male کے لیے age limit 18-25 اور اس میں پانچ سال کی relaxation ہوگی جو general relaxation ہے اسی طرح سے female کے لیے 18-25 تک ہے اور اس میں general relaxation ہوگی 5 year کی اچھا اس کے بعد فرطر آ جاتا ہے جی gender male اور female دونوں apply کر سکتے ہیں اس میں female یا جو middle gender اس کا کوئی نہیں ہے mention کیا گیا domicile اور پنجاب جتنے بھی پنجاب کے domicile older اس پہ کر سکتے ہیں place of posting پنجاب میں کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے اچھا یہ تو ہوگی جی details اب ہم سیلیبس پہ بھی بات کر لیتے ہیں جو آپ کی exam test کے حالے سے ضروری ہے چیز کو اچھا جی one paper mcq type written test hundred marks 90 minutes duration comprising the following subjects number one پہ general knowledge portion جس میں پاکستان affair بھی ہے جن knowledge بھی ہے current affairs بھی ہے جیو گرافی بھی ہے questions related to counter terrorism department and its functions NACTA FATF terrorism national action plan and basics of anti terrorism laws in پاکستان تو جتنے anti terrorism laws ہیں وہ ساری باقی یہ سارے جتنے laws ہیں ان میں سے آپ questions آئیں گے تو یہ important portion ہے اچھا اور سب سے فیدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو پڑھنے والا بندہ ہوگا اگر وہ اس کو دل لگی کے ساتھ ہمارے course کی تیاری کرے گا جس کو ہم انشاءاللہ آج اکل میں start کر لیں گے تو آپ کو ساری چیزیں تھارولی ایک تو مل جائیں گی ساتھ میں لیکچرز کے ساتھ آپ کو لیکچر کی ساری understanding اور کئی سارے سٹویڈنٹس سائے ہوں گے جو اس کی تیاری کی درہ فوکس نہیں کریں جو پڑھنے والے بندے بچے ہیں وہ ضرور اس پہ excel کر سکتے ہیں اگر وہ صحیح تری سے تیاری کریں ڈیلی بیسیز پہ ایک دو تین گھنٹے دی دیں انگلیش لینگویج comprehension including synonyms antonyms sentence corrections completion one word substitution and idioms یہ portion ہوں گے اس کے علاوہ point c پہ ہے جی usage of basic software like ms office electronic record keeping internet email وغیرہ کا استعمال وغیرہ note applicants may enter alia visit website اور پنجاب police counter terrorism department and national counter terrorism authority etc یہ آپ کے لئے ایک additional چیزیں ہیں یعنی کہ پنجاب police کی counter terrorism department کی اور national counter terrorism authority جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ کو اچھی چیزیں مل جائیں گے اس کے رحل میں تو ہم ان چیزوں کو آپ کے لئے available کریں گے اچھا physical standard کے حوالے سے instructions for medical certificate کے حوالے سے جو کہا گیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں candidates must get medical certificate mentioning all physical measurements issued on or before closing date signed and stamped by the medical superintendent of district headquarters hospitals or service hospitals lahore and enter the same physical standards in their online application form as per medical certificate physical standard تو جو apply کرنے والے ہیں وہ جو بھی گورنمنٹ کارنے hospital ہے اس سے medical certificate اپنی height اپنی لے سکتے ہیں اور جب آپ form fill کار رہے ہوں گے تو جہاں پہ یہ requirement ہوں گی وہ as per certificate آپ fill کرنی یہ simple کا گیا however medical fitness certificate issued within three months prior to the closing date of the advertisement shall be acceptable subject to the condition that the candidate fulfill all other requirements of physical standard prescribed for the post medical certificate یہ بات کی گئی کہ closing date سے پہلے کا اگر تین منہیں پہلے آپ نے کوئی اس طرح کا certificate بنائی تو وہ بھی کام کر جائے گا لیکن اگر نہیں تو آپ نے closing date سے پہلے یہ چیز کر لینی ہے اس کے بعد issue وہ نہیں ہو گا تو یہ بہت important بات ہے جو آپ کو apply کرنی ہے اور اس پہ عمل درامت کرنا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی اس پہ reject ہو جائیں گے اگر آپ یہ عمل نہیں کریں گے medical certificates کے بارے میں کہا tempered with or containing any over writing illegibility illegible یعنی جس کو پڑھا نہ جائے سکے entry ہو will not be accepted unless that tempering over writing is properly signed and stamped by ms within closing date یعنی کہ ms ہے اس سے آپ نے change اگر کسی نے کی ہے تو ms اس کو sign کرے گا اور وہ date within closing date جہاں پہ tempering ہوئی sign اس کے لے کے نیچے date آپ نے اس سے لکھوا لے نہیں any change correction ratification in any form in medical certificate after the closing date will not be accepted تو جو آپ closing date کے بعد کوئی change ہوئی ہوگی یا issue ہوگا یا whatsoever اس کے tempering یا تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا incomplete medical certificate such as without mentioning height height بھی ہونی چاہیے چاہیے بھی ساتھ میں چاہیے signature and stamp of the MS or any entry subsequently will not be accepted and candidates will not be given any extra time to make up deficiencies in the medical certificate تو certificate میں یہ ساری چیزیں آپ کی mention ہونی چاہیے یہاں پہ اس line میں جو چیزیں mention ہیں تو آپ کو بعد میں time نہیں ملے گا کہ اس کو chain کروائیں یا update کروائیں medical certificates issued from government تحسیل hospitals private hospitals will not be accepted at all یہاں پہ یہ بھی ضروری بات اس نے mention کر دی کہ تحسیل hospital یا private hospital 38 and expanded just 39 it will not meet with the requirement of the eligibility and be rejected unless he passes possesses the chest standard as unexpanded 38 and expanded by one and a half inches will become 39 and a half resultantly he possesses expansion one and half and will be eligible with regard to chest standard as per advertisement service rule ये बड़ी important उसने बात किया अगर आपकी chest 34 फुलाओ के साथ 35 होनी चाहिए अगर 35 है तो फुलाओ के साथ उसमे 1.5 inch add कर ले यानि कि नर्मल आपकी जो chest है और जब आप उसको फुलाते हैं तो 1.5 inch फूलनी चाहिए ये simple बात की गई 36 है तो 37 होनी चाहिए 37 होनी चाहिए 38 होनी चाहिए 34 है 35 होनी चाहिए फुलाओ के साथ ये simple बात कीगी medical certificate issued on OPD slip is not acceptable medical certificate issued only on the permit of PPSC will be accepted which is available on the PPSC website तो PPSC की website पे medical certificate available है उसी को ही आपने यूजज करना है कोई अपने पास से नही बनाना इसके बाद आ जाता है जी अगला important notes है कुछ इसको भी read कर लेते है ता कि इसमें भी कुछ बात रहना जाए 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 पंजाब सिवल सर्वेंट्स recruitment relaxation and upper age limit rules 1967 are not applicable for these posts चलें जी यह जो मैंने उपर बात की थी के पंच साल उसमे add हो जाए 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 तो इसलिए पच्छी साल तक ही आपने अप्लाए कर दे candidates who qualify in the test and will be recommended for appointment they will have to appear for such medical examination and meet the such conditions for appointment other than the above as prescribed by the government तो जाब आप test पास कर लेंगे और उसके बाद medical होगा तो उसमे आपको appear होनगा change in the priorities selection of examination centers after the fixation of written test shall not be allowed तो आपका जब एक दफार test date आजाएगे उसके बाद आपका center change नहीं होगा दोस candidates who declare provisionally successful for interview may be called for psychological assessment before interview तो interview से पहले आपको psychological test test के लिए भी बुलाय जा सकता तो इसकी apply करने की date जो है बारा जुलाई 2024 है तो ये बाकी जो है PPS से की requirement apply करने के हवाले से उसको भी आप go through कर सकते है और मजजीद कोई question करना चाहते हूँ तो नमबर आप से पहले भी शेर किया है और साथ में आपको बताते चले कि Harvard Academy ने जो पहले काफी सारी जॉब्स आई जॉनियर असिस्टेंट नेशनल से जॉनियर इसकी जॉब की प्रिपेरेशन का कोर्स स्टार्ट हो जुका है और इसकी फीस हमने अड़ेडी ही हाफ कर दी है 3000 सिर्फ इसकी फीस है आना कि इसकी कोर्स की फीस बहुत जादा बनती है लेकिन हमने चूँके लो जो जो एड़ुकेशन के हमिल स्टूड इसस्ट में अपलाई करेंगे इस्पिरिंट तो हमने उनको पहले ही बहुत ज़्यादा कंसाइशन कर दी हुई है तो इसमें अभी भी अगर आप लोग इस्तफादा नहीं हासल कर सकते www.havardacademy.com विजिट करता रहा करें जो भी जाब्स होती है जो भी अनॉंस की जाती है उनको हम एड़ कर लेते हैं कोर्स में अगर फिर भी अवेलिबल ना हो और आप कोई कोर्स करना चाहते हूं आपको समय ना आ रही हो तो आप हमें WhatsApp पे contact कर सकते हैं और आपको guide कर दिया जाएगा थैंक्यू, Allah अफिस